بسم اللہ الرحمن الرحیم علی انفوڈیوب کے معزز ناظرین السلام علیکم معزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باکستان میں اوائیسی ممالک میٹنگ جاری ہے جہاں پر افغانستان میں معاشی اور انسانی پوران جو جنم لے رہا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے کچھ فیصلے کیے جائیں گے فیصلے تو یہ میٹنگی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا تمہنچہ ہے لیکن وزیر آدم اران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹروی دوتے ہوئے جب بھارت کا ذکر کیا گیا تو وزیر آدم صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے 2019 میں بھارت کو صرف متنبہ کیا تھا کہ کسی بھی قسم کی ہماکت سے باز رہنا لیکن اگر اب کی بات بھارت نے ایک بار پھر ہماکت کی تو ہم بھارت کو ایسا جواب دیں گے کہ بھارت یاد رکھے گا وزیر آدم کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی نیگلر میزائل موجود ہیں اور ہم ان کو استعمال کرنے سے بلکل بھی نہیں کترائیں گے وزیر آدم کا یہ بیان دینا تھا کہ بھارتی میڈیا پر تو ایسی چیخنا شروع ہو گئے کہ جیسے وزیر آدم صاحب نے بھارت پر ایٹمی میزائل داغنے کا حکم دے دیا ہو ویسے بھارتی میڈے کی یہ چیخیں بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے آج آپ ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وزیر آدم صاحب نے ایک بار پھر وہ ایسی کی میٹنگ میں نہ صرف کشمیر بلکہ فلسطین کا ذکر کر کے بھی اور ساتھ ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے اہم اقدمات اٹھانے کا جو اعلان کیا ہے وہ پاکستانیوں کے لئے قابل فخر بات ہے کیونکہ ہمارا ملک جس مقصد کے لئے اللہ پاک نے بنایا ہے ہم اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے ہر قسم کی قربانی بھی دیں گے اور اپنی طرف سے پورا زور بھی لگائیں گے انشاءاللہ پاکستان اپنی میراج ضرور حاصل کر لے گا اور یقین ہے پاکستان کو اللہ پاک کوئی نہ کوئی لیڈر ایسا عطا فرمائے گا جو حقیقی معنی میں پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لئے کام کرے گا دوستو بھارتی میڈے کی یہ چی کے سنیں اور انجوائی کریں مقصد بھی آپ کو ادائیں گے کس دھمکی کا کیا ہے اگر بھارت ایر سٹرائک کرتا ہے تو اس کا جواب دیں گے الجزیرہ کو دیئے گے اپنے انٹرو میں عمران خان نے یہ کہا ہے اور کیا کہا پاکستان اسی آخران حقیق سے جواب دے گا جیسا فروری 2019 میں دیا تھا اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فروری 2019 مالا کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر عمران خان بی جے پی کی سرکار فاسی بادی طریقے سے کام کر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں عمران خان اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ دو پرمانو شکتیاں آمنے سامنے ہوں گی کس لیے ہوں گی اگر آپ کچھ غرط نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرمانو شکتیاں آمنے سامنے ہوں گی اب اگر ایسا ہوا تو اس کے پریڈام بھائی ہوگے یہ کہہ رہے ہیں عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کٹر دماغ ہی ایسا کرنے کی سوچ سکتا ہے کیا وہ تیازین بٹ ذرا یہ بتائیے آپ امران خان کو سیریس لیتے ہیں کیونکہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بیکٹی جو تھوڑا بھی سمجھدار ہوگا وہ ایٹم بم کا ذکر اس طرح سے مزاق میں نہیں کر سکتا ہے حال کی فلکی باتوں میں بدان منتری پتی گھرما کو سرن ڈاؤن نہیں کر سکتا ہے پہلی چیز جو میں کلیر کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی ہندوستان کی خلاف کا سینٹیمنٹ نہیں بکھتا نہیں بکھتا ہمارے ہاں ہندوستانی نفرت کا سینٹیمنٹ کبھی نہیں بکھتا ہے اگر کوئی شخص یہاں پر جو بات کرتا ہے تو ہم اس کو سیریس نہیں لیتے یہ بھی میں بکھتا ہے ہم اچھے اور امن کی بات کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے ہاں وہی سینٹیمنٹ بکھتا ہے ہمارے خان ہندوستان کی خلاف کا سینٹیمنٹ نہیں بڑھتا البتہ بھارتی جندہ پارٹی اور مودی صاحب جو بیٹے ہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ نے کہا رہا ہے کہ آپ سرکار کو یہاں پر ڈیفنڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں بہت اچھی بات عظیم بھٹ پترکار کو سرکار کو ڈیفنڈ کرنا بھی نہیں چاہیے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں آپ کے تاؤن کا شکریہ ہماری طرف سے اللہ حافظ